افتاب احمد پھل اروان کر رہے ہیں تو پھر وہ شکیل بٹ کو کیوں لے کے گئے تو یہ کچھ تھوڑے سے سوال ایسے ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شکیل بٹ اگر افتاب پھل اروان کے ساتھ احسن شاہ کو لے کے اس کے گھر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی متنازہ تفتیش میں لوگ شامل ہے اگر متنازہ لوگ شامل نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو تفتیش کرنے والے افتاب پھل اروان ہیں وہ بھی متنازہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ بلکل غیر چانبدار تفتیش ہونی چاہیے جس نے یہ کام کیا جس نے یہ قتل کیا یا کروایا پولیس کی تفتیش جو کہتی ہے اس کے مطابق قانون کے مطابق اور قانون ہی اس کو سزا دے سکتا ہے اور دینی بھی قانون کو ہی چاہیے اس میں کسی کی گھرانے کے ساتھ وغبستگی ہے تو میرا خیال ہے وہ تفتیش کے اوپر بھی چیزیں اس کی اثر انداز ہو سکتی ہیں اور تفتیش میں کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ آگے چل کے ہم پرگرام میں آپ کو پولیس کی زمانی ہی سنوائیں گے کہ کیا معاملہ ہے تفتیش کا اور کہاں تک یہ تفتیش پہنچی ہے تیفی بٹ کے ایک بیان میں سابق ڈی ایس پی اتیق سندو کا نام بھی آتا ہے اور اتیق سندو کے حوالے سے تیفی بٹ نے بڑے اہم انکشافات کیے کہ جب امیر بلاج اپنے دوستوں کے ساتھ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے گھر فائرنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ سابق ڈی ایس پی اقبال بلے کا بیٹا بھی شامل ہوتا ہے جب یہ معاملہ سب کو پتا چل جاتا ہے تیفی بٹ کو پتا چل جاتا ہے اور ناملوم افراد کے خلاف ایف ای آر بھی ہو جاتی ہے تو اقبال بلے کا بیٹا اور اقبال بلہ خود سابق ڈی ایس پی اتیق سندو کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنی وضاحت دیتے ہیں اور غلطی کا اطراف کرتے ہیں پھر وہ تیفی بٹ کے پاس جاتے ہیں اتیق سندو کے ساتھ پھر اس وقت کے سی سی پی او امین وینس ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اطراف کرتا ہے اقبال بلے کا بیٹا کے فائرنگ کرنے والا وہ خود تھا اور اس کے ساتھ امین بلاج ٹی پو تھا اب ہم آپ کو امین بلاج ٹی پو کے اس معاملے میں اور تیفی بٹ کے بیان کے معاملے میں جس کا سابق ڈی ایس پی تیق سندو کا نام آتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو تیفی بٹ کی جانب سے بات کہی گئی ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اتیق صاحب السلام علیکم مالیکم السلام اتیق صاحب اتیق صاحب یہ جو تیفی بٹ کا بیان آیا ہے اس میں آپ کا بھی نام آیا کہ اقبال بلہ جو ہے اس کا بیٹا امیر بلاج کے ساتھ مل کے تیفی بٹ کے گھر پہ اور گوگی بٹ کے گھر پہ فائرنگ کرتا ہے اور جب وہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس جاتا ہے کہ تیفی بٹ سے بھی معافی دلوا دی جائے اور پولیس کے سامنے جا کے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن جاتا ہے یہ معاملہ ہے کیا ذرا بتائیں آپ شیخ صاحب بہل یہ ہے جو اکبرکبال ہے نا یہ پولیس کی نکلی سے پہلے ہم دونوں ہاکی پلئیر تھے اکبرکبال بھی ہاکی کا پلئیر تھا میں بھی ہاکی کا پلئیر تھا ہم اسپورٹس بیس پر دونوں برچی ہوئے تھے ٹی ایس آئی ٹی اکبرکبال میرا پولیس میں دوست نہیں ہے یہ میرا ہاکی کا پلئیر ہے اس کو اکبرکبال ہم پیار سے بیلہ بم Chrome کہتے تھے کیا بلہ پامبا ٹھیک ہے بھی میرا بڑا پیار تھا اس کی شادی پہ اور سب کے اس کی شادی پہ بھی گئے وہ بھی میری شادی پہ شامل ہوا میرا اچھا دوست ہے بلہ ٹھیک ہے بلہ کی اکبر اقبال کی محبت تھی ٹیپو روانس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹیپو ٹرکا مالے کے ساتھ آ لے ٹیپو ٹیپو یہ کیا بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہر سنڈے کو ٹیپو پر وان کم از کم تیس سا چالیس یا پچاس بندوں کو کھانا کھلاتا تھا بڑی بہترین دعوت ہوتے تھی وہاں صرف خاصہ اور مذاب ہوتا تھا ٹھیک ہے بلہ لکھی مالا ہوتے ہوتا وہاں ہوتا تھا اپنا ہمارے ایس پی ریٹائر ہو گئے انہوں نے جنرل میں جنرل دیفتہار گوگا صاحب ادھر ہوتے صرف خاصہ ہوتا تھا تو بہت ہی اچھا بہت اچھا مہمان نواز کی بھولوان تھا بہت اچھا ٹھیک ہے اور سب کو روٹے کھانے اور اللہ قسم کی روٹے ہیں گوشت آپ بڑا بہت مہمان نواز تھا ٹھیک ہے جی کبھی سوچا ہوتا تھا کہ اس کا باپ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا قتل بھی ہو چکا ٹھیک ہے پھر بھی وہ بہت اچھا دیرا چلالا ٹھیک ہے بہت اچھا بہت اچھا ٹھیک ہے سوچا ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ حقوق صرف آئے کہ بلاج نے فیرنگ جو کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوگی کا گھرد میں بھی ہوتی بھی بٹ ساب کے گھرد ٹھیک ہے اب میں آپ کو حرفن کہتا ہوں ٹی بھی بٹ اور گوگی بٹ پڑے زوروں پہ تھے ٹھیک ہے آج اللہ میاں اس کو صبر دے بلاج کی امی نے عمرہ کرنے جانا تھا اس نے کہا کہ میں ٹی فی بھائی سے بات کر کے جاؤں گی ٹھیک ہے اچھا یہ مطلب صلح کی بات چل رہی تھی ان کی ہاں جب فیرنگ ہوئی تو وہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا کہ بلاج یہ کاری نہیں سکتا ٹی بھی بٹ دیکھو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ ادھر نہیں ہے ٹی بھی بٹ نہیں تیار تھا ٹھیک ہے پھر آپ کو دوسری بات بتاؤں ٹھیک ہے میں ڈی ایس بی شٹی کسور دوزار ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آج اللہ میں اس کو زندگی تاؤں سے بچوں پروانا ٹھیک ہے وہ اس کو محمود کے کہتے تھے ٹی پو کی وجہ سے اس کو بڑا بائی بی ہمارا ہے ٹھیک ہے وہ بڑا پہلا سال میں بچوں پروانا ٹھیک ہے یہ میرے پاس میرے پاس کرتا ہوں کہ آگ ہاتھ ہمارے چاہیے ٹھیک ہے اگر لوگ جب دو نمبر لوگ ہیں یہاں یہ گروپ پڑے ہوئے ہیں یہ پرپٹیوں پر قبضے کر رہے ہیں یہ آپ دونوں کو فیدہ نجاز فیدہ کر رہے ہیں ٹیپو کو بھی نقصام دے رہے ہیں کوئی آ کے دیکھیں کوئی آ کے مجھے یہ بتا دے کہ ٹیپو نے کسی کا قبضہ کیا ہو کوئی نہیں بتا سکے ٹیپو نے کسی سے زیادتی نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فتح نہیں آصل کی ٹیوی بٹن ہے ٹھیکا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹیوی بٹ نے لوگوں کی باتیں سن کے کس نے مجھے بتایا میں کسور تھا ٹی ایس بی سیٹی کسور مجھے پتا چلا کہ ٹیوی بٹ کاتا ہے کہ ٹیپو نے تو بہی میں ٹیوی بٹ کے بچوں کا مارنے کی سادش کی ہے ٹھیکا ٹھیکا میں جاتا ہوں کہ پیار کا ٹائم تھا ہم میں اور ٹیپو نیچے بیٹ جاتے ہیں اس کے بڑی اچھی اس نے اپنے بیٹوں بنائی تھی جس سے آپ بیٹ کے ٹیرہ جو ساتھا تھا ٹھیکا تو نیچے بیٹ کے مجھے کہتا ہے میں کہ ٹیپو تم نے یہ کیا انہیں کہا پاین انہیں کہا کہ کسی سوچ سکتے ہیں ساڑیوں نہ لائیے بچیوں نہ لائی نہیں کرنی ٹھیکا ٹیپی بٹ زندہ ہے ٹیپو اللہ کو پیارا ہو گیا میں نے انہیں کہا لڑائی تیری ساڑی ہے اس نے پتایا کہ لڑائی صرف تو مہاری مہاری ہے بچوں کا مدشمن نہیں ہیں ٹیپی نے کہا چھا مان لے گئے ٹیپی نے کہا میں مان لیتا ہوں میں کہا ناگ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دو لو جی پھر لوگوں نے اس کو چھینے دی ٹھیک ہے پیرو نہیں ماں پر وہ بات بتانے لگا ہوں جو وہ کہتے ہیں نا پولیس پولیس جان مار دیتی ہے وہ اچھی بھی ہے مگر پولیس میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کھانا خراب ہوتا رہی ہے اچھا یہ بات اس کا مطلب ہے اتیق صاحب کے جو ٹیپی بٹ بھی اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ یہ دشمنی کو زیادہ ہوا دینے میں پولیس والوں کا کردار آ رہا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ بات تو آپ کی بلکو ٹھیک ہے ٹیپی بٹ بھی یہی کہتا ہے اور آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بعض پولیس افسران کی مداخلت کی ویسے یہ دشمنی آگے بڑی تو جو بات فائرنگ والی ہے وہ بتائیں ہمیں پہلے وہ فائرنگ کی ویو یہ بات ہے ان کا بہت اچھا تلقمان گیا تھا اور انکریب نہ ٹیپی بٹ اپنے تینوں بیٹوں کو بالکل اللہ میانے اس سے تین بیٹے ٹیپی بٹ کو دی گیا اس سے ٹیپو پروان کو تین بیٹے اور ایک بیٹی دی ہے اسی طرح ہی ٹیپی بٹ کو پی اللہ میانے تین بیٹے دی ہے اور ایک بیٹی دی ہے ٹھیک ہے وہ نے اپنے بچوں کو اچھی ان میں پڑایا ٹھیک ہے ٹیپی بٹ نے ٹیپی بٹ نے ٹیپی بٹ نے اپنے بیٹی کو ٹیپو پروان نے اپنے بچوں کو ای لیو 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 کرا بہنس طریق انگلیش بولتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اس نے اس لئے بڑایا تھا کہ یہ بدماشی کریں نہیں نہیں اس نے کہا کہ پور سکون ہو جائیں ہم نے تو اپنا جو کرنا تا کر لیا ہے میرے بچے آنگے بچوں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو صحی بات ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کو پاشی لینڈ میں نہیں بیجنا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ تا لوگا راکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتاتا تھا وہ کٹھے تھے ٹھیک ہے میں اب اب وہ نہیں ہے بلاج نہیں ہے میں نے بلاج سے پوچھا کہ پتر کو یہ کیوں کیا ہے پھرے وہ کہنے لگا میرا چھوٹا بائے فتے جو ہے نا میں نے فتو کے شکل بھی نہیں دیکھنی فتے کے ٹھیک ہے جتا فتہ روزا تھا جتے ہم نے سلانی کرنے پھر ہمیں کٹھے لوگ لڑکے سے ہم نے یہ عرکت کر دی ٹھیک ہے اب ہاں جی میں نے جب مجھے یہ پتہ لگا تو اکبر ابالہ زندہ ہے یہ رونے لگ گیا کہ میرے بیٹے نے گھتی کی ہے میں اس کو نہ کیوں کہ وہ بہت بڑا کیس تھا میں سیدھا اس کو نہ سی سی پیو ساپ کے پاس لے گیا اکبر ابال کے بیٹے کو جو ایڈوکیٹ ہے ادھر ہی جو اس ملتان صاحب بڑے شاندار افسر ہیں وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن تھے ٹھیک ہے وہ ایسے شاندار افسر ہیں کسی کا پریشن دیتے ہیں کہ کتنے بڑے 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 وہ جنون بات کرتے ہیں نہ وہ کسی سے ملتے ہیں نہ کوئی فذول بات کرتے ہیں اس سے اتنا مضبوط افسرکت کم ہے کوئی اب آج کا لازم یعنی اونا ایڈیشن ہے ہی تکایا وہ بھی جی سی پھل ساپنے ان کو ادھر ہی بلا لیا اپنے دفتر ملزم ان کے حوالے کر دیا ملزم ان کے حوالے کر دیا یہ ہے پھر آگے وہ سیئے یہ تفتیش ابو بکر صاحب نے وہاں سیئے جوکت والی تفتیش کی ادھر بھی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ادھر اگر وہ سہی طرح تفتیش